ہو آپ عمرہ یا حج سے بڑی کیا سعادت ہے ہر مسلمان پہ فرض کر دی گئی ہے کیا آپ کے والد صاحب تصور کر سکتے ہیں کہ بغیر ویزے کیوں سعودی عرب چلے جائے تو پھر آپ کے والد صاحب کی یہ دیمان کیوں ہے کہ مجھے چمن سے افغانستان آنے جانے بغیر ویزے کو تھے افغانستان ایک الہدہ ملک ہے پاکستان ایک الہدہ ملک ہے ہاں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اور پھر بار بار دیکھیں ایک دفعہ تو نہیں ہوا کئی دفعہ یہ وارننگز دی گئی کئی دفعہ لوگوں کو بتایا گیا پاسپورٹ آفس وہاں پہ بنائے گئے ناظرک کے آفس وہاں پہ بنائے گئے تو اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ بنائیں آپ ادھر جاتے ہیں ان کو پاسپورٹ کی ریکائرمنٹ نہیں ہے ہماری ریکائرمنٹ ہے کم سے کم ہمیں پتا ہو کہ سلسلہ ہو بارہ ہزار لوگ روزارہ ادھر سے ہدھر جاتے ہیں بورڈر پر یہ ٹوالتہ ہزار تو بڑا پرانہ آپ دنیا کی کوئی ایک ریاست مجھے دکھا دیں کہ بارہ ہزار لوگ بغیر کسی ٹریبل ڈاکومنٹ کیا ہیں جو ہے اور باقی جگہوں پر ہمارے ہاں پیکٹس ہے ایران کے ساتھ ہماری پیکٹس کیا ہے ہماری انڈیا کے ساتھ کیا پیکٹس ہے باقی ہمارے چائنہ کے ساتھ کیا پیکٹس ہے یہ افغانستان کے ساتھ کوئی آؤٹ آف ڈا باکس کیوں جانا چاہتے ہیں چمن کے لوگ دھرنے میں بیٹھیں ہمیں احساس ہے اس کا اسی احساس کو رکھتے ہوئے ہم نے بس پروگرام کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا ہے بابت ان کو فنڈ کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے تو ایک سال دو سال تک گورنمنٹ کریں گے اس کے بعد لیگل نیٹ پہ آئے اپنا کاروبار کریں دنیا میں جتنے بارڈرز ہیں وہ سب بارڈر ایریا پہ رہنے والے لوگ ایک بارڈر ایریا پہ رہنے والے لیک ایک سمندر قریب رہنے والے لوگ وہ کبھی بھوکے نہیں مرتے انتمن والوں کو بہت پیسے اور کبھائیں گے لیگل کام کریں اللیگل کام کو پرموٹ نہ کریں